آپ ایک بچے کی طرح چھوٹے بچے کی طرح بیحرف نہ کریں پلیز شحر شاہ بابا شحر شمشیر اتنا بتمیز آدمی ایک بات ہی نہیں کر نہی دے رہا ہے آئیشہ کے متعلق ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہیں ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں جہاں تک جانب دنیا میں جنب لینے والی بات تو واضح ہے وہ ہماری ماں نہیں ہے یہاں تک اس لحاظ سے اس کی تقریم ہو قابل احترام ہو اس لحاظ سے بلکل وہ ہماری ماں نہیں ہے اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے سلام علیکم اللہ صاحب وعلیکم سلام کیسے ہیں خریت سے ہیں تیاری کر کے ہیں تیاری تو ہماری ہر وقت عملی کے غلامیں ہماری تیاری تیاری ہوتی حکم کر رہے ہیں کہ اسم اگرامی کیا آپ کا محمد عمران قادری صاحب اللہ آپ کو عزت دے سلامتی دے آفیت ایسی خدمت کر سکتے آپ کی آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہیں یہاں محبت میں اگر آپ برا نہ مانے عرض خدمت یہ تھی کہ میں آپ کا پچھلے ہفتے جب میں آپ کے ساتھ لائف آنا چاہا تو اس وقت بھی آپ کی باتیں سنتا رہا موضوع تو میرا یہی تھا کہ صحابہ کرام رضواللہ یجمائن کی عظمت اور خصوصاً ازواج مطارعات سیدہ عائشہ صدی کا سلام اللہ علیہ تو آج میں انہی باتوں پر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا لیکن قرآن کی روشنی میں بات کے ابتدا تمہید میں اس حدیث سے باندھو حجت الودا کی حدیث جو ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسرا اہلِ بیت ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت اور قرآن کی روشنی میں انہی صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں اور خصوصاً حضرت سیدہ سیبہ عائشہ صدی کا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو دیکھیں کیونکہ میں نے کافی کلپ آپ کے سنے آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق بہت ہی غلط زمان استعمال کی ہے تو آپ جائیے گا نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھئے گا کیونکہ آج رات میں آپ کے لئے ہی بیٹھا ہوں تو میں آپ کہتے ہیں آپ سیدہ عائشہ صدی کا کی عظمت کے قائل نہیں ہے اور خصوصاً آپ جو ہے بڑی ان کی عظمت پر تانزنی کرتے ہیں سب کرتے ہیں تو حضورِ وعدہ عرض خدمتی ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پارا نمبر 21 ہے سورہ احضاب ہے آیت نمبر 6 تلاوت فرمائیے اور ترجمہ بھی خود ارشاد فرمائیے میں سن رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن النبی اولا بالمؤمنین و ازواجہ امہاتوں یہ سی آیت کی بات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قوض باللہ من الشیطان الرجیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مؤمنین سے ان کے جان پر زیادہ حقدار ہیں ان کے مال پر زیادہ حقدار ہیں مالک ہے مال پر نہیں اولا نا صرف مالک ہیں بلکہ مالکتر ہیں اولا جو ہے مالکتر ہیں اور حقدارتر ہیں اور بہت ساری بہت ساری قرارات میں روایت میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے روایت میں نہ جائے ابھی لفظی ترجمہ کرنے روایت میں ابھی نہیں جائے وَأَزْوَاجُهُ أُمْهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمْهَاتُهُمْ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائے ہیں یہ ترجمہ کہ ان کی مائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہے کہ ان کی بھی مائے ہیں مومنین کی آپ مومن ہیں حضور کی تمام ازواج آپ کی مائے ہیں اسی معنوں میں جل قرآن نے فرمایا جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حدیث جبرائیل سے آپ کی والدہ ہوئی اب اس ہر ماہ ہونے کا آپ پر فریز ہو گئے اب اس طرح گفتگو کا مزہ نہیں آتا اللہ ماہ صاحب آپ فریز ہو گئے عائشہ کی آپ پتہ نہیں اس کے عظمت کا کوئی کرتا ہے آپ کی تصویر جو اہل جائے دیکھیں ہم عائشہ کے لفظ ہے دیکھیں میں آپ کو لفظ دکھا دوں لفظ ہے امہات محترم ناظر ملائزہ فرمائی یہ لفظ ہے یہ جب تک واپس آتا ہے ازواجہو امہاتو امہات اس کی جمع ہے ام کی جمع ہے ام کی جمع ہے ام سے ایک مشتق نکلتا ہے بلکہ اس کا مصدر جیسا ہے ال امومہ ام کا کیا مرتب اردو میں تاکہ ہمیں امومہ پتہ چلے لفظ امومہ کس کو بولتا ہے ام سے مراد ہے ماہ اردو میں کہیں گے ماہ ٹھیک ہے نا یہ ماہ مادر انگلیش میں کہتا ہے مادر ٹھیک ہے مادر لکھنے اب امومہ کا کیا مطلب ہے امومہ کا مطلب ہے انگلیش میں اگر اس کو ترجمہ کریں مادرہود مادرہود اردو میں اس کا ترجمہ مشکل ہے ذرا امومہ کا مطلب ہے ماہ پن ماہ پن یعنی ماہ ہونا ماہ ہونا ماہ پن لفظ امومہ یہ عائشہ جو ماہ ہے اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین یہ فریز ہو گئے اللہماز قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا کسی طرح فریز ہو گئے آپ نے کہا سسٹم ہمارا روئی سسٹم ہے کارنامہ بھی ہوئی کارنامہ آج والا آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے گفتگو ہو یہ پھر آگئے قادری صاحب کو لگا ہوئی جی 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 آگئے جناب ازواج ہو امہات ہم سے آپ کا جی 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 ایک منٹ ایک منٹ کہاں بیٹھے تھے وہ آپ کا نیٹ رو گیا تھا ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ کی یہ مومنوں کی مائے ہوئی آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں سیدہ عائشہ صدی کا سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں ماں سے کیا مراد ہے میں نے میری بات کا جواب دے نہیں مراد وہ بات ہے بات کی بات کر رہی یہ ابھی لفظی معنی کر رہی جب قرآن نے مطلقا کہت جس معنی میں ازواج ازواج ہو جس معنی میں بولیں بولیں اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پر تقریم کے طور پر کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تقریم ہاں تقریم کرتے ہیں اس طرح ماں تو نہیں ہے یعنی ولادت کے طور پر تو ماں تو نہیں ہے تقریم کے طور پر بات سنیں اچھی طرح سنیں ماں ہونے سے کیا مراد ہے ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے دے کہ ولادت ہے محرمیت ہے یہ تو بالکل نہیں یعنی صحابہ آپ نے دو ماں نے بولا ہے آپ مجھے بات کرنے دیں ماں بات کرنے دیں قادری صاحب بات کرنے دیں ایک تقریم ایک مطلب ہے ماں ہونے کا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے قرآن کے آیت ہے اس طرح تو کسی آئیشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں آئیشہ جو ہوتی اس طرح سے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کے بچوں کی بات نہیں کر رہا آپ بات کرنے دو آپ ان کے بچوں پر بات کرنے دو آئیشہ کا کوئی بچہ نہیں تھا اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچے اس طرح نہیں دیکھ اس کے ولادت ہوئی اگر آئیشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی کیا تماشا جمل سے زیادہ یہ سوال میرے سوال تک اپنے میرے سوال تک مادود رہے بھائی بات کرنے دو بات کرنے دو بلیز الفاظ نہیں ہے بھائی بات سنو اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائی اس کا اپنا بھائی ہوگا آئی بات کرنے دو آہ کرو آہ کرو بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں میں لفظ ماہ کا بیان کروں کہ لفظ ماہ سے کیا مراد ہے آپ popular بات کرنے دو جی بولے آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ دو second بات کرنے دو پھر فورا کار دیں صبر کرو لفظ ماہ سے ایک مراد ہے جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے اس سے مراد تو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہیں مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہے اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے وہ اس کی ماں ہیں لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہیں حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے بچوں کے ماں ہیں دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو اس طرح ماں نہیں یہ ایک لفظ ماں ہے ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین اب اچھی طرح سن لو اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے وہ آپ کی ماں ہے یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے جس طرح اپنی ماں کے تکریم کرتا ہے وہ احترام کرتا ہے اس طرح اس کے احترام کرتا ہے ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے حرام ہے اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے سوچنا بھی نہیں آپ عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہیں ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین جہاں تک جنم دنیا میں جنم لینے والی باتیں وہ تو واضح ہیں وہ ہماری ماں نہیں ہیں جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو قابل احترام اور اس لحاظ سے بلکل وہ ہماری ماں نہیں ہے اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے کیوں نہیں ہے یہ بات بات کریں آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے بات سنیں آہم بلکل قرآن کا جو لفظ ہے وَأَزْوَاجُهُ هُو زمیر کا مرجع کس کی طرف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی وجہ سے ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے وہ ہماری ماں ہیں نہیں نہیں آپ نے سمجھا نہیں ابھی مجھے بات کرنے تھے کہ یہاں قرآن جھوڑ بول رہا ہے آپ اپنی لفظ نشر نہ گڑے میں آپ سے دلیل ماں ہوں ٹھیک ہے آپ بات کریں پھر مجھے بات کرنے تھے دیکھیں آپ قرآن سے تفصیل اپنی تفصیل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری پاس نے یہ نبی قرآن کہہ رہے سراحت ہے سراحت تو پھر دلیل سنیں گے دلیل سنیں گے آپ دلیل سن لیں ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے موقف بیان کیا ہے اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے قرآن کی آیت ہی بات ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا اب اس ماہ ہونے سے کیا مراد ہے اب بھائی بات سنو آپ میری بات سنیں ایک شخص سے آپ ایک بات پوچھتے کہ اس سے کیا مراد ہے میں کہتا ہوں یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے وہ میرا موقف آپ مجھ سے دلیل طلب کریں کہ یہ آپ کا موقف قرآن کے خلاف ہے آپ اس کا دلیل دے نا اس طرح آپ مجھے دلیل بولنے دیں ٹھیک ہے نا میرا موقف یہ ہے میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر آئیشہ کی احترام کی بات نہیں ہے یہاں پر کہ یہ آئیشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تقریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری معنی ہے اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ آئیشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اچھا کیوں نہیں کر سکتے اب سنو اب سنو پس ماں ہونے کے تین معنی ہیں ایک معنی ہے جنم دنیا میں جنم دینے والا وہ تو ہے نہیں وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں کوئی ادعا بھی نہیں کرتا ایک دو معنی بچ جاتے ہیں ایک احترام کے اور یہ کہے حرمت نکاح کے احترام والا نہیں ہو سکتا آئیشہ کے حق میں اس کے کئی دلائل ہیں پہلی بدلیل یہ ہے کہ آئیشہ کے اپنے اقوال ہیں آئیشہ کے اپنے اقوال ہیں آپ کے اپنی کتابوں میں دکھا دیتا ہوں دیکھو ان کی طرف نہیں چاہو قرآن کے اوپر بات میں قرآن پڑھوں گا قرآن کے اوپر بات ہوگی اقوال کے اوپر جب آوگے میں قرآنی آیت کی دیکھیں ام سے کیا مراد ہے ام سے کیا مراد ہے میں اس کے جواب دینا چاہ رہا ہوں وہ میری مرضی کہ میں جہاں سے جواب دے دوں یہ کتاب ہے جز نمبر سات چپی ایک کتاب چودہ سو چوبیس میں دیکھو قرآن کی آیت کے اوپر آؤ میں نے حدیث کی بات ہوگی آپ مجھے بتایا آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے خود آئیشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے اللہ مصاب قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے آئیشہ کو قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے آئیشہ کو مجھے بات کرنے دو یہ بات کریں تو قرآن کی معنی سمجھنے کے لیے ہم حدیث کی طرف نہیں جا سکتے ہیں کتاب لغت کی طرف نہیں جا سکتے ہیں پہلے میرے ساتھ بحث کریں سرفی ناوی بحث کریں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے روزویر کا مرجع کیا ہے ابھی آیت کے اوپر بات ہوگی تیری میری اصول و ناو کی بات کریں اصول بلاغت کی بات کریں بلزلے کی بات کریں آپ ابھی آیت کے اوپر حدیث کو چھوڑے میں نہیں سمجھ دا کہ اس آیت کے نحوی لحاظ سے کوئی اختلاف ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں نے ارز کیا وَعَزْوَاجُهُ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یہ تو میں نے کہہ دیا دوبارہ کیوں پوچھ رہے گا اللہ نے کہا آئے گا تمہاری مائے ہیں مومنوں کی مائے ہیں صراحت ہے نا لفظ کے اندر صراحت ہے کے نہیں صراحت ہے صراحت ہے لیکن آپ مجھے بات کرنا ہے دو نا بھائی اس لفظ کے مراد کیا ہے میں انکار ہی نہیں کر رہا میں مان رہا ہوں میرا قرآن کے ہر لفظ پر میرا ایمان ہے لیکن اس قرآن کے اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ دیکھنا پہو گا نا یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ترجمہ کرنا ہے اب مجھے بات کرنا ہے دو میرے بھائی آپ میرے باتوں کو نہ کٹو ٹھیک ہے نا میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبھوط رہ جائیں گے اس لئے آپ دلائل نہیں سننا چاہتے میرے دلائل ایسے ہیں جو تمہارے ہر حق کو توڑ دیں گی نہیں وہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہمیں پتہ ہے اچھا چی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین یہ عزرت جو ہے نا ان کے علماء ہمیشہ آتا ہے نا ان کو ڈر لگتا ہے میری بات کرنے سے میری بات کو کٹتے ہیں آپ کرتے ہو تو ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چھپ کرو میری بات سنو نا اب دیکھو عزیزو میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ ام سے مراد یہ لفظ نہیں تمہاری مائیں ہیں اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کہ تم اسی طرح احترام کرو جب اپنے مائوں کے احترام کرتا یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے خورمت نکاح ہے نبی کی نسبت کی وجہ سے نبی کی نسبت کی وجہ سے آپ اہل بہت سب احترام کیوں کرتے ہیں یہ بات بتا ہے ابھی میں اقعیاس نہیں کرتا اقعیاس ہے چھوڑ دو ابھی اقعیاس نہیں کرتا ابھی مجھے پڑھنے دو یہ کتاب ہے جز نمبر سات میں جب حدیث پہ آؤں آپ کو پورا حق دوں گا میں اسی آیت کی تفسیر آپ کو بتانا لگا ہوں میں حدیث اور نہیں ہے اسی آیت کی تفسیر ہے اور صحیح تفسیر ہے اس کا ترجمہ تو صحیح کریں اس کا معنی تو صحیح بیان کریں میں نے معنی صحیح کیا ہے معنی کیا ہوتی ہے تو بھائی عزیز ہوئیے آپ کہتے ہیں صرف حرمت نکاح ہے میرا دعویٰ ہے کہ نبی کی ازواج ہونے کی وجہ سے ہم پر ان کا احترام لازمی ہے اور باقاعدہ واجب ہے وہ امت کی ماں ہے آپ کے موقع ہم سمجھتے ہیں آپ کی بات بالکل باطل ہے آپ کی بات باطل ہے میرے پاس دلائل ہے کیسے باطل ہے قرآن کہہ رہا ہے تو دلیل دینے دو نا دلیل دینے دو نا مجھے دیکھو بس اس طرح آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی قادری صاحب اگر آپ اگر آپ مجھے دیکھیں آپ کا موقف میں جانتا ہوں آپ اپنے موقف بیان کر چکے ہیں اب میرا موقف ہے میرا حق ہے کہ میں اپنے موقف میرے پاس کیا دلیل ہے مجھے حق ہے کہ میں اس دلیل کو پیش کروں ٹھیک ہے نا دلیل قرآن سے دلیل قرآن سے حدیث سے نہیں ابھی حدیث سے نہیں دیکھیں یہ قرآن ہی پھر اس کا میں رد بھی کروں گا دیکھو آپ کو کیا معلوم کہ میں حدیث سے کیا پیش کرنے لگا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں میں اسی آیت کی تفسیر حدیث سے پیش کر رہا ہوں اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ آپ مجھے ایک سوال کے جواب دے دیں اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے آپ خود کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ میں پیشنے ہفتے آپ کی بات سنگا تھا جھوٹ ہی بات بولتی ہے جھوٹ گڑتی ہیں آپ نے کہا تھا آپ کا کیا عقیدہ ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہے یا آپ جانتے ہیں وہ بہتر جانتی ہے وہ فقیعہ آزم ہے تو چھپ کرو پھر تو چھپ کرو وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو عائشہ کی تفسیر سنو عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے سنو ابھی میری بات کو نہ کٹو عزیزو ان کے علماء کے ساتھ میرا مشکل جو ہے کہ یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے دلیل نہیں لانے دیتے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر پیش کرنے لگوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی عز سے اٹھا سیدھا کوئی حدیث پیش کروں گا یہ میرا حق ہے اور نہ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ اس گفتگو کو ناممکن بنا دیں تو پھر وہ آپ کی اپنی مشکل ہے کہ آپ اس گفتگو کو ناممکن بنانا چاہ رہے ہیں اچھا میرے محترم ناظرین یہ خود جانتا ہے اچھا اچھی بات ہے پھر لقمہ نہ دیں دیکھیں پھر دوبارہ شروع یہ انہوں نے جتنی باتیں کٹی ہیں دس پندر منٹز آئے ہو گئے تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں دیکھیں عزیزوں یہاں پہ لفظ ام اس کا مصدر بنتا ہے امومہ یعنی ماہ ہونا ماہ پن مادرہود اس ماہ ہونے کا مطلب کیا ہے شرافت ہے توقیر ہے احترام ہے جیسے یہ حضرت کہتے ہیں یا میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے اس میں حرمت نکاح ہے کونسا صحیح ہے اب یہ دلیل دیتے دینے دینے نہیں دیتے ہمیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیا صریح ہے خود اپنا اعتراف ہے کہ آئیشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں ملائزہ فرمائیے کتابِ السنن الکبراء لیل بیحقی جز نمبر سات اور کتب العلمیہ کتاب سے چپیے سنت چوتہ سو چوبیس میں اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو گیارہ میں یہ صفحہ نمبر ایک سو گیارہ ہے اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے تھیرہ ہزار چار سو بائیس یہاں پہ صحیح سنت کے ساتھ اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے کہ یہاں حدیث بشرط بخاری مسلم ہے سنت بھی ایسی کمزور سنت نہیں روایت کرتے ہیں آمر مسروق سے ان آئیشہ تاں وہ آئیشہ سے روایت کرتے ہیں ایک عورت نے آئیشہ سے یہ کہا آئیشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں عورتوں کا نہیں ہوں عورتوں کا ماں نہیں ہوں مردوں کا صرف ماں ہوں یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ آئیشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں ان سے بہتر جانتی ہیں ایک منٹ ذرا واسل کی ہوئی آپ کا سسٹم فراد ہے بھئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی ٹھیک ہے آپ دو آجاؤ بھئی ٹھیک کر کے آجاؤ تو یہاں پر میرے محترم نادج جب تک یہ ٹھیک کر کے آجاتے ہیں میں اپنے گفتگو جر رکھتا ہوں یہاں پر آئیشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں تو اس نے اس کو کہا مجمانہ کہنا میں صرف مردوں کا ماں ہوں اس کا مطلب کیا ہے اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا تکریم ہوتا شرافت ہوتا توقیر ہوتا کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں تو یہ لازمی بات ہے عورتیں بھی ان کے لیے عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتے بالکل احترام کر سکتے تو عائشہ نے یہ کیوں کہا اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کے عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تذیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے نکاح کریں گے یہ عائشہ کا اپنا قول ہے پھر ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تفسیر و یحیاء ابن سلام تیمی البسری متوفہ سنہ دو سو یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہیں چاب دار القتب العلمیہ کتاب چپئے سنہ چودہ سو چوبیس میں یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں یہ علامہ صاحب واپس آگئے ہیں ان کو لے کرتے ہیں علامہ صاحب بھی واپس آگئے صفحہ نمبر 699 میں چپ کرو بھائی چپ کریں ابھی دوبارہ سے یہ کریں کیونکہ میرا وہ نیکٹ کٹ گیا تھا ابھی سب آ جائے گا نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اب بھائی کیا کر رہے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بھائی چپ کرو تم سن لو ہی میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں خب آئی بات کرنے دیں ابھی اس طرح نہیں جب مرضی آپ بات کریں تفسیر مجاہد میں ہے وہو ابوہم تفسیر مجاہد میں کیا لے کہا مجاہد نے کہا آیا اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم وازواج امہاتم وہو ابوہم یہ بہت سارے اقوال ہیں آیا میں کہ یہ الفاظ قرآن میں یہ گٹائے گئے ہیں وازواج امہاتم فالتحریم مثل امہاتم حرمت نکاح میں حرمت نکاح میں ان کے ماںوں کی طرح ہے پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لئے صفت سات سو میں وہ چیسو ننانمی تا ہے صفت سات سو حدیث نقل کرتا ہے سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ یہ حدیث بشرت بخاری مسلم سیئے سفیان الثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرت مخاری مسلم سیئے ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں عورت نے کہا دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا اعترام کر سکتی یا نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی دنیا کو پتا ہے عورت اپنی ماں کا اعترام کر سکتی لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے عورت سے شادی کرے عائشہ نے کہا لستو لکی بے ام انما انا ام رجالکم عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں صرف مردوں کی ماں ہوں میرے محترم ناظرین اگر آئیشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ حر احترام میں تکریم میں توقیر میں تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ماں ہیں تو پھر آئیشہ کو کہاں حق تھا کس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں آئیشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں کیونکہ آئیشہ کو پتہ ہے آئیشہ کا اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے تو اسی لئے کہتی ہے ہوا کہ میں آپ کے عورت کی مہمان نہیں ہوں میں کس کی ماں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں کیونکہ عورت سے عورت کی شادی کا تصور نہیں ہے لیکن عورت کا مردی عورت سے شادی کر سکتا ہے اسی طرح صحیح سنت کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں یہ کتاب تبقات الكبراء لابن سعد البصری مجلد نمبر آٹھ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہے میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر چونسٹھ میں اس میں بھی صحیح سنت کے ساتھ انہوں نے آئیشہ سے روایت کی ہے یہ صفحہ نمبر چونسٹھ ہے آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے یہ بھی سنت بشرت بخاری مسلم صحیح ہے ایک عورت نے آئیشہ سے کہا اے میری ماں میں آپ کی ماں نہیں ہوں عورتوں کی ماں مائیں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں میرے محترم ناظرین اپنے روایت پیش کی ایک بات سنیں نہیں 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 ابھی ختم نہیں ہوئے میری اصطلاق ابھی چوب کرو تو ہوں ابھی ختم نہیں ہوئے میں آپ کا مقصود کلام سمجھ گیا کہ آپ کہت انہوں نے کہا ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں ٹھیک ہے عورتوں کی نہیں ہوں یہ بھی کہا کہ عورتوں کی نہیں ہوں عورتوں کی نہیں ہوں ٹھیک ہے عورتوں نکاح عورت سے ہوتا ہے مرد سے ہوتا ہے بقول آپ کے آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا آپ کے نزدیک کیا ہوتا ہے عورت عورت سے نکاح کر سکتے ہیں یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے کون کہتا ہے جب مردوں کے ساتھ نکاح مردوں کی ماں ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ مرد نہیں عورت ہے یہ بتا نہیں آپ کو سمجھے نہیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کفصیروں کا حوالہ دیا با شرط مسلم بقاری بھی لگائی کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں مردوں کی ماں ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ مردوں کی ماں جب انہوں نے بول دیا تو سارے مزل مردوں کی ماں ہے وہ اورتوں کی نیانی نا اگر ماں کا مطلب اگر ماں کا مطلب یہاں پہ تقریم کے معنیوں میں ہوتا تو عرتوں کی بھی ماں ہوتی نا عرتوں کی بھی ماں ہوتی یہاں پہ پھر پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے حرمت نکاح سے مراد اسی لئے انہوں نے کہا کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ضروری ہوتا ہے دنیا ہوں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی کافر سے کافر عورت سے نکاح نہیں ہوتی آپ پھر حضرت عیشہ صدیقہ کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں غلط زبانی استعمال کرتے پھر آپ کیوں کرتے ہیں تو مہترم ناظرین اس آیت کا ایک پس منظر ہے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں نہیں نہیں آیت میری بات کا جواب دے میری بات کا جواب دے سب کے جواب میں ایک بات کا جواب دے میں پیکھا ہوں میرے ساتھ ہم کلاب ہیں ناظرین کے ساتھ آپ ہم کلاب نہیں آپ میرے ساتھ آپ میری بات کا جواب دیں جواب سوال کیا پوچھیں آپ کو سوال ہی دھول گیا پتہ نہیں آپ کہاں بہتے ہیں آیت کا ایک پس منظر ہے آیت کا پس منظر بڑا تلخ ہے ایک منٹ چپ کریں مولی صاحب اس آیت کا ایک بڑا پس منظر ہے سوال آپ کے ذہن میں آجائے مجھے ایک منٹ بات کرنے دو میرے محترم ناظرین ایک صحابی کا نام ہے بڑا مشہور ہے بڑا مشہور ہے تلحہ ابن عبید اللہ تلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مباشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی مکی ہے اور یہ آئیشہ کے خاندان کا اور عشرہ مباشرہ کے نام بتائیں عشرہ مباشرہ کے نام بتائیں آبائی چھپ کرو پلیس سلیس تم چھپ کرو نہیں نہیں نام تو بتا دے بات سننے دو نا موضوع چینج نہ کرو عشرہ مباشرہ کی حدیث ہمارے ناظرین باطل ہے عشرہ مباشرہ میں صرف ایک مباشر ہے جب حدیث باطل ہے جب حدیث آپ کے ناظرین باطل ہے تو آپ اسے دلیل کیسے اخذ کر رہے اللہ عریصہ آپ ایک بچے کی طرح چھوٹے بچے کی طرح بیہرف نہ کریں شہر شاہ شہر شمشیر اتنا بتمیز آدمی یار ایک بات ہی نہیں کرنے دے رہا اب دیکھو قادری صاحب آپ کے ناظرین باطل ہے آپ کے حدیث و حدیث باطل ہے تو میں آپ کو باطل چیز سے دلیل نہیں لینے دوں گا یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا تلحہ عشرہ مباشرہ میں سے ہے ہمارے ناظرین عشرہ مباشرہ کی حدیث باطل ہے وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المومنی حلی صاحب میں ایک دوک ہے باقی جہنمی ہیں یہ تلحہ عشرہ مباشرہ تیمی یہ بڑا بتمیز آدمی تھا یہ آئیشہ کے خاندان کا آدمی ہے آئیشہ کے چچازاد بھائی ہے یعنی ان کے پردادہ ایک ہیں آئیشہ اور اس کے تلحہ ابن باید اللہ تیمی مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کیا ہوں گا ابھی میں نے بات کرنی ہے تلحہ جو تا کیا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا کس طرح میں کتاب لے کروں ایک منٹ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین کتاب تفسیر لکھی گئی ہے سیوتی صاحب کی کچھ احادیث صاحب کو دکھانا چاہتے ہیں اب یہ شیوں کی کتاب نہیں ہے یہ جماعت مریہ کی کتاب ہے ملاحظہ فرمائی ہے اجز السادس چاب دار الفکر کتاب چپی ہے سنة چودہ سو تیس میں دار الفکر بیروت میں قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں صفحہ نمبر چھے سو چالیس چھے سو انتالیس سورہ احزاب کی آیات ہیں یہاں پر یہ یہ ہے کہ بغیر اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جائے کرو جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اپنی بات کرو وہاں سے نکل جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیاء کرتے ہیں آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کریں لیکن اللہ تعالی حیاء نہیں کرتا یہ سبب عذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِمْ وَرَائِ حِجَابٍ اور اللہ تعالی نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو کوئی برطان وغیرہ ان کے لئے پاکیزت تر ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُعْذُو رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کریں اچھی طرح سے سن لیں قادری صاحب وَلَا أَن تَنْكِهُ عَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَا اور کسی کے لئے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے عزواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے نکاح کرے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یہ آیت آپ نے پڑھ لیا اب اس کی حدیث دیکھیں کہ یہ ایک حدیث ہے وَأَخْرَجَا یہ صفحہ کونسا ہے بھائی صفحہ نمبر 643 ہے سورہ احزاب تفسیر الدر منثور وَأَخْرَجَا ابن ابی حاتم وابن مردوئی آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے ایک شخص تھا جس کے وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کے ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا سفیان سوری نے کہا ذکر انہا آئشہ سفیان سوری نے کہا وہ عورت آئشہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کیا اور یہ جو کہا ہے مائے ہیں یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا آئشہ نے اسی لئے کس نے بولا تھا وہ عورت آئشہ ہے جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو میں اس کے ساتھ شادی کروں گا اچھا اس کے بعد دوسرا حدیث اور یہ شیعوں کے حدیث نہیں ہے بھائی ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے اپنی کرتود ہے صحابہ کی اب آپ کا ایمان ہے تبرہ ان سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ابن عباس ابن عباس کہتا ہے ایک صحابی تا مردود اس نے کہا محمد اس نے رسول بھی نہیں بولا اس نے کہا محمد وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا میں عائشہ سے نکاح کروں گا میں عائشہ سے مجھے خواہش ہیں شوہر کو مرنے دو میں فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا فانزل اللہ تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لکم ان تؤذو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ان تنکو عزواجهم من بعد ہی ابر کہ رسول کی عزیت نہ کیا کرو کمینو اور ان کی کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتا اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن ابن زید ابن اسلام بلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے روایت کیا زید ابن اسلام سے جو بخاری مسلم کا راویہ کہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانیہ سے فلانے سے میں شادی کروں گا فکانہ ذالکہ ہمیں پتہ ہے کہ فلانہ کون ہے عائشہ اکس کی بات ہو رہی ہے فکانہ ذالکہ یعوذن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہت بہت سے درد کوئی باغیرت آدمی ہونا آپ کا دوست ہے آپ کا ساتھی آپ کا پروزی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ فلانہ مر جائے میں آپ کی بات کریں کہ آپ مر جائے میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیز پہنچتا ہے اس سے اسی پہ یہ آیت نازل ابن ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا یہ صدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے جن کے پاس عشر موشرمس ہے ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان بنات امینا وی تزوجو نسائنا من بعدنا کہتا عائشہ تو میری چچا ساتھ بہن ہے میری کزن ہے مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ وہ ہم سے ہجاب کریں پردہ کریں مجھ سے وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لئن حدث بہی حدث اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو جائے لن تزوجن نسائہ من بعد ہم اس کے عورتوں کے ساتھ نکاہ کریں گے یہ کس نکاہ؟ یہ شون کی کتاب ہے؟ یہ تمہاری کتاب ہے وآخرج عبد الرزاق و عبد ابن حمید و ابن المنظر عن قتادہ قال تلحہ ابن عبید اللہ تلحہ نکاتا لو قبضن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجتو عائشہ او تلحہ نکاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو تم میں عائشہ سے شادی کروں گا اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو مزید حدیث دیکھ لو ایک حدیث تو نہیں ہے وآخرج ابن سعد انبی باکر ابن محمد و ابن عمر ابن حسن فی قولی ما لکم ان تلحہ ابن عبید اللہ یہ آیت تلحہ کے متعلق نازل ہوئی اس نے کہا تا لئنہو قال او اس نے کہا تا اذا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجتو عائشہ بہت سارے حدیث ہو گئے نا مزید پڑھتے ہیں وآخرج ابن جریر عن ابن عباس ابن جریر تبرین تاریخ کتاب تفسیر تبرین میں ابن عباس روایت کی ہے ان رجلن اتا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکلمہ وہ ابن عمیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچازاد ان سے آکے بات کی ہے تلحہ اور ربید اللہ یہ چچازاد تھے فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میرے بیوی سے بات کرو فقال یا رسول اللہ انہا ابنت عمی اس نے کہا یہ تو میری چچازاد ہے چچازاد چچا کی لڑگی ہے ہم نے اپس میں غلط بات نہیں کی ہے ہم نے اپس میں غلط بات نہیں کی ہے اس نے کہا رسول الی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے میرے بیوی سے بات نہ کریا اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے نبی کو بولا ہے اس نے یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچا ذات پہن سے بات نہ کروں یہ مجھے کیسا منع کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیا نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عذیت کریں اور ان کے عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں اچھا یہ جب آپ کو باتیں سب سمجھ میں آگئی تو آپ کو کچھ تفاصیر دکھا دیں اب یہ مولی صاحب کو لے کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے بات کرتے ہیں یہ کتاب تفسیر البغوی جل نمبر چار جل نمبر چھے مصنف کون ہے محی السنہ ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی متوفہ نمبر پانچ سو سولہ چاب دار طیبہ کتاب کہاں چپی ہے چودہ سو گیارہ میں سعودی عرب میں چپی ہے دار طیبہ سعودی عرب کی کمپنی ہے یہاں پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر تین سو انیس میں اس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواج امہاتوهم اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں ان مسلوقن ان نائم راتن قالد لعائشہ یا امہ قفقال لستو بعمک لکی بعم و انما ام رجالکم فبان بہذا ان معنی هادي الامومہ تحریم نکاحن ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں تو عائشہ نے اسے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب ہے امومہ یعنی ماں ہونا ماں پن اردو میں کہیں ہیں ماں پن مدرہد اس مدرہد سے مراد کیا ہے تحریم نکاح صرف تحریم نکاح مراد ہے دوسری حدیث آپ کو نفسیت تفسیر آپ کو دکھاؤں یہ کتاب شرح الشفاء للقاضی عیاض بشرح الملہ علی قاری الحروی الحنفی جزر نمبر دو یہاں پہ ملاحظہ فرمائی آپ کو لے کے چلتا ہے صفحہ نمبر بیاسی میں وَعَزْوَاجِهُ أُمُّهَاتُهُم تحریم نکاحن بدلیل قولِهِ تعالی وَلَا تَنْكِوْ عَزْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِهِ عَبَدَ اچھا تو میرے محترم ناظرین اگر اس آیت سے مراد اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پسمنظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پسمنظر بڑا ایک تلخ پسمنظر کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تقریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جانفیدات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس صحابہ غلط نظر سے گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو ہم ان کے عورتوں کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ تحریم نکاح آزل ہوئی ہے و ازواج امہ حتم آئیشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس کے حصے مراد تحریم نکاح ہے اس آیت سے مراد اوکے سر پتا چلا طبیعت صاف ہوگی بات کریں جناب آپ نے اپنی بات کر دی اب میری بھی بات سنیں آپ بیچ میں نہیں بولیں گے اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکے والی اور اس کے بعد روایات پیش کی یہ جو روایات ہیں کہ حضور آیت نازل ہونے سے پہنے کی ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی حیات مبارکہ سے دور کی ہیں ٹھیک ہے حضور کے مثال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا صحابہ کو تو پتا ہی نہیں تھا جب قرآن نازل ہو گیا تو سب کاموش ہو گئے آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں آپ نے میرا نیٹ ڈسکو نیٹ کر دیا میری کال کو روک دیا آپ نے ساری تفسیریں ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے ہم تو اس چیز کے قائل ہیں لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھئی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں نکاح کے پیغامات یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں یہ بات کی نہیں ہے حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی جو ساتھول ہے کسی ایک نے بھی اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح آئیشہ نے خود تفسیر کیا تحریم نکاح ٹھیک ہے نا کب ہے آیت نازل ہونے سے پہلے تھی ہے بات کی جب آیت اللہ نے تران میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی حرمت آگئی نا کہ نہ آگئی حرمت آئیے کہ نہیں ہے یا اللہ یاری صاحب حرام ہو گئی نا نکاح حرام ہو گیا نا حرام ہو گیا نا عمومت سے کیا مراد ہے بھائی ماں ہونے سے کیا مراد ہے آئیشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے دین اسلام کی ماں حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں جیسے نبی جو ہے نا ایک امت کے سردار ہونے کے ناتے ٹھیک ہے نا ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں تو ٹھیک ہے نا سردار ہے اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت بھی سردار ہے ماں ہے ان کی حرمت ضروری ہے ان کے ساتھ جو ہے نا عدب ضروری ہے اعتراب ضروری ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں توہین نہیں ہے عدب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے آپ مجھے ایک سوال آپ سے ہے ایک سوال آپ سے دیکھیں میں نہیں بولا آپ میرا نیٹ ڈسکونیس کر دیا آپ میرے میری بات کرنے میں آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیریں بتاتے گئے اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صاحبہ کی باتیں ٹھیک ہے مانتا ہو لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صاحبی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکا کریں گے نہ حضور کے وسال مبارک کے بعد لہذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات آپ جو ہے نا کیا مرضی ہے آیت کے بعد بھی اتعا کرتے ہیں میرا مطالبہ یہ آیت کے بعد بھی اتعا کرتے ہیں یہ احسان کیا انہوں نے دیکھیں آپ نے رج کے بولا آپ نے میرا نیٹ روک کے میری کارل روک کے بڑے رج کے بولا ٹھیک ہے پہلے بری بات سنیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی توہین نہیں کر سکتے یہ قرآن کی روح سے جو بندہ توہین کرے وہ کافر ہے آپ ان کے تحمت لگاتے ہیں پچھلے لائف پر اگرام میں میں نے دیکھا آپ سورہ نور کی آیتیں پڑھیں جب آپ کا تحمت لگی تو اللہ تعالی نے دس آیتیں آپ کی حق میں نازل فرمائے پاک دامنی کے لئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قول ہے فرمائے کہ جو اللہ اپنے نبی کے جسم اتھر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا باقی ان کی آلے بیعت پر یہ تحمت لگنے دیتا ہے آپ سورہ نور پڑھیں یا میں نکال کے پڑھوں آپ سورہ نور پڑھیں ان اللہ دین جاؤ بال اف کے بال اف کے اس پر تم یہ پڑھیں ترجمہ کریں خود تم پڑھ کے ترجمہ کریں آپ لیکن آپ کرو نا آپ تھک گئے ہو کہ آپ کو قرآن نہیں آتا مجھ آتا ہے آپ کو قرآن نہیں آتا اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اللہ مساہ نہیں بات یہ توہین کی میں نے مطالبہ کیا دیکھو میں نے مطالبہ کیا حضرات اور خصوصا آپ آپ حضرت عیشہ صدیقہ کی توہین کرتے ہیں تو بات میں نے بھلا قرآن سے ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی توہین کرنا قرآن کی روح سے کفر ہے تو لہٰذا آپ یہ کفریہ بات ہیں ان کی عظمت کے بارے میں کیوں کرتے ہیں دیکھیں نا اور قرآن کی روح سے جو ہے نا جو بندہ توہینے ازواج متحرات کرے وہ کافر ہیں اس کے لئے جو ہے نا سورہ نور کی آیتیں واضح ہیں تو آپ کیسے اپنی ماں کی توہین کر سکتے ہیں میں آپ کی والدہ کو گالی دوں ٹھیک ہے نا تو آپ برداشت کریں گے آپ مجھے بتائیں یا ان کے بارے میں برا بھلا کہیں وہ آپ برداشت کریں گے آپ حیثیتیں مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں مجھے بتائیں ہو بھائی یہاں پر عرض کی آپ کی خدمت میں ہے ماں ہونے سے کیا مراد ہے اگر آپ مجھے بھیک بات کا سوال ایک سوال کا جواب دے دیں اگر ماں ہونے سے مراد یہاں پہ احترام ہے تو آئیشہ نے اس عورت سے جب کہا تھا کہ اے میری ماں آئیشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں ہوں اگر یہاں اس سے مراد بات سنو سوال سوال اگر یہاں ماں سے مراد ازواج امہات سے مراد یہ ہوتا کہ جس طرح تم اپنی ماںوں کی احترام کرتے ہو اسی طرح ان کی احترام کرو اگر یہ ہوتا تو آئیشہ کے لئے کیسے جائز ہے کہ اس عورت سے کہہ دے کہ میں تیری ماں ہوں ہی نہیں عالم کے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی ماں اگر یہ اس طرح کی بات ہوتی نا تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر آئیشہ کی اپنی تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے صرف جیسے بغوی صاحب نے اپنے تفسیر میں اسی حدیث کو کوٹ کر کے آئیشہ کے قول کو کوٹ کر کے کہا کہ اس حدیث کی روح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں ہونے سے مراد صرف تحریم نکاح ہے میرے بھائی آپ کہتا ہے کہ اجازت دیں بات کر آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ مراد توقیر تقریم بھی ہے اگر مراد تقریم توقیر ہے تو آئیشہ نے اس عورت سے کیوں کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں میں صرف مردوں کی ماں اس کا جواب دے دو کن لیا تھا ٹھیک ہے اتنا کہہ لیا جب وہ اس عورت نے سوال کیا تو کہیں یہ نہ سمجھ لے عورت کے صرف میں عورتوں کی ماں ہوں فرمایا میں مردوں کی ماں ہوں نہیں نہیں فرمایا دیکھو یہ بات غلط کر رہا ہے غلط ترجمہ ہے میں صرف مردوں ہوں حسر کے لیے آتا ہے میں صرف مردوں کی ماں ہوں میں صرف حرص تفسیر یحیاء ابن سلام میں نے دیکھا اس میں لفظ انما ہے میں صرف مردوں کی ماں ہوں کیوں آپ جھوٹ کہہ رہا ہے دیکھ بات بات سولیں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں انما حسر کے لیے آتا ہے لیکن بات سولیں دیکھو یہ دیکھو 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 یہ تفسیر یحیاء ابن سلام ہے جواب دے جواب دے میں سن لی سن لی تفسیر یحیاء ابن سلام ہے انما انا عمر جالکم کیوں غلط ترجمہ کر رہا ہے میں صرف مردوں ہوں میں انما انا میں صرف مردوں کا ماں ہوں میں ترجمہ ترجمہ کیا توہینہ میں اس باتیں کر رہے ہیں آپ اگر آپ اگر کہتے ہیں کہ حرمت نکاح ہے ان کے اوپر سب و شتم کرنا جائز ہے تو کیا قرآن کی سورہ نور کی آیتوں سے یہ جائز ہے سورہ نور کی آیت میں میرے محترم ناظرین سورہ نور کی آیتیں یہ دے رہے ہیں یہ لوگ تو بہوقوف ہیں یہ بات مجھ سے کرو ناظرین سے بات نہ کرو میں تو آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ کی جہالت قبلہ آپ سورہ نور کی آیت پڑھیں آپ پڑھ کے سنائیں وہ اس میں مجھے دکھائیں کہ آئیشہ کے اس میں تعریف کہا ہے لفظ تعریف آئیشہ میں دکھائیں تعریف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ دے کہ فیلانا شخص اجازت میں فیلانا شخص بڑا عالم ہے بڑا خوف خدا ہے بڑا پاک آدمی ہے اس طرح کے الفاظ ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تعریف ہے تو آپ ہمیں دکھائیں کہ آئیشہ کی تعریف اس میں کہا ہے نہیں ہم کہہ رہے کہ اس میں اجازت دیں اس میں عرض یہ ہے کہ پہلا آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ نور کے آیات جو آیا عفق ہے وہ شیعوں کے نزدیک آئیشہ کے حق میں نہیں ہے وہ ماریہ سیدہ ماری عقبتہ کے حق میں ہے کیوں حدیث ہے ماریہ ماریہ عقبتہ رضی اللہ تعالی مطلب ماریہ عقبتہ رضی اللہ تعالی ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صرف دو عورتوں سے اولاد دی ہیں ایک حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی نے اور ایک ام المومنین ماری عقبتہ رضی اللہ تعالی نے حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات ہو گئی ان کے مکہ میں مدینے میں صرف اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نو دس بیمیان تھی ان کسی سے اولاد نہیں ملے صرف ماریہ سے ملی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت بڑے ہی شہزادہ حضرت ابراہیم فرزند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہوگی جب یہ پیدا ہوئے تھے تو عائشہ کو ان سے بڑی حسادت ہو گئی تھی شدید حسادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑے پیار کرتے تھے نہیں دیکھیں میں میں شیعہ قداب کو بتا رہا ہوں میں ایک باطل بقیدہ نہیں مانوں گا کسی ہمارے حال سنت کی تفزیر بتا دیں ہو بھائی استدلال سمجھ لو اپنی مرجی کا استدلال جب آپ میری کتاب سے نہیں مانتے میں کیوں مانوں میں نہیں کہا آپ مان لو میں نہیں کہا آپ مان لو میں آپ کہا رہا ہوں اس بات کا انکار کر رہا ہے نہیں آپ بات سننے پہلے سمجھ لیں ہو بھائی آپ سمجھ لیں وجہ استدلال آپ کہا رہے ہیں کہ آیا یہ عائشہ کے لئے نازل ہوئی ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا آپ جب خسم پہ دلیل لاتے ہیں میں آپ کا خسم ہوں میں آپ کا مقابل ہوں میں آپ کا مخالف ہوں آپ کو ہمارے لئے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آیات آئیشہ کے حق میں صادر ہوئے ہیں ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ السلام ہمارے روایت بہت ہیں یہ آئیشہ کی مضمت میں نازل ہو گئی کیونکہ عفق آئیشہ عفق کرنے والوں میں سے تھی آئیشہ نے تحمد لگائی تھی جناب ماریہ پر کہ اس کا بچہ آپ کا نہیں ہے بخاری اس کے کئی ایک حدیث ہیں کہ آئیشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کس کی تفسیر کر رہے ہیں آپ حرص کر رہا ہوں آپ کو دکانہ ہوگا آپ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے آپ دلیل نہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ صحابی کی تفسیر ہے کیا ہے آپ کو تفسیر بیان کرے کہ کس نے یہ تفسیر کی ہے آپ اپنی مرضی کی تفسیر توڑی بیان کرے یہ تو غزوہ تلک کا معاملہ ہے آج ہجری کو جو ہوا آقا علیہ السلام ثابت کرو ثابت کرو ختم بات نہیں پہلی بات ہے یہ پہلا مرحلہ ہے آئے اف کے میں میرے محترم نازل ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شان نوزول میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مان لو میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ مفروق انہ لیتے ہیں ثابت اس بات کو ثابت مانتے ہیں کہ آئے اف میں عائشہ کی براہت نازل ہے ہم کہتے ہیں اس میں ماری ایک قطیہ کی براہت ہے اگر آپ تو اس لئے ہم آپ سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شان نوزول ہمیں ثابت یہ بھائی اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے آپ ابھی بہت بچے ہیں آپ ابھی بہت بچے ہیں پہلے بھائی صاحب جب کسی شخص سے استدلال ہوتا ہے قرآن سے اگر اس میں آیت کا شان نوزول ثابت کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا شان نوزول عائشہ کے لیے پہلی بات آپ کے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عائشہ کے لیے یہ آپ نہیں کر سکیں گے دوسری بات یہ آیت کمت ہے کہ آپ قرآن کے ہر آیت کی تصدیق کرتے ہیں آپ قرآنی آیات کی تصدیق کرتے ہیں مجھے بتائیں ہو بھائی آپ قرآن کی تصدیق آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ایک شخص قرآن کی ایک آیت کی تقزیب کرے یا اس کو نہ مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے کافر ہے نا تو پر اس کا جواب ہے میرے محترم ناظرین قرآن مجید کی آیت ہے ذرب اللہ مثلا للذین کفروا اللہ تعالیٰ مسال دے کافروں کی کافروں کی ایک مثال ہے ایک شبیح ہے کافر ہے نا ان کافروں کی ایک مثال ہے ان کی ایک شبیح ہے وہ شبیح کون ہے کافر کی امرہت نوح و امرہت لوت نوح علیہ السلام کی بیبی اور لوت علیہ السلام کی بیمہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین یہ ہمارے دو صالح بندوں کی بیویان فلم یغنیٰ عن ہوا من اللہی شیح انہوں نے اپنی خوان کی اطاعت نہیں کی تو اس رشتے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان دونوں سے کہا گیا کہ جہنم میں جاؤ تو اب یہاں پہ ایک کافر ہیں ان کافروں کی شبیہ کون ہے کافروں کی مثال کون ہے زوجہی لوت اور زوجہی نوح یہ کتاب ہے میرے محترم معانی القرآن ابو ذکریا یحیاء ابن زیاد الفراہ متوفہ سنان دو سو سات چاپ عالم الكتب الجزء الثالث ملاحظہ فرماؤں ذرب اللہ مثلا للذین کفروا اللہ تعالی کافر ہے نا ایک کافر ہے وہ کون کافر ہیں مثل مولی صاحب ارید بہی آعش و حفظہ بولے 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 مثل ارید بہی آعش و حفظہ وہ کافر جن کی شباحت کن سے ہے زوجہی نوح زوجہی لوت سے ہے وہ کون ہے وہ آعش حفظہ الوسیق فی تفسیر القرآن المجید ہم گالی نہیں دیتے بھائی یہ آپ کے تفسیر ہیں آپ کے کتب قرآن کی آیتیں آپ سن لو میری بات سن لو میری بات سن لو آعیت پاس کی یہ انہی کا جواب ہے انہی کا جواب دی ہمterminے چکے ہیں مزید اضافہ مزید علم مزید ہدایت آپ نے قرآن کی دلیل پڑھی ایمیہ کہہ رہا ہے آپ پہ یہی کہہ نکھ نہیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں تفسیر پڑھ رہا ہوں سن لو اگر اللہ نے اللہ نے کہا نا اللہ کی آیت بتا رہا ہوں اللہ ہی کی آیت بتا رہا ہوں مہتال وسید في تفسیر القرآن المجید سن لو مولی صاحب سن لو ابھی سن لو باتم اذین نہیں کر قرآن سنتے ہیں تفسیر میں قوات ویدہ قرآن فانسی تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو چپ کر رہا جز رابع چابدار الكتب العلمیہ چپیہ سنہ چودہ سب پندرہ میں ملاحظہ فرمائی میرے محترم ناظرین اس کتاب میں آپ کو لے کر چلتے ہیں صفہ نمبر تین سو بائیس میں یہ کوئی شک کتاب نہیں ہے لاب لوگوں کی تفسیر ہے ذرب اللہ مثلا ذرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأتنوح و امرأتلوت ثم خوف آئیشہ و حفظہ فی تظاهرهما علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے تخویف کیا خبردار کیا آئیشہ و حفظہ کیونکہ انہوں نے تظاهر کیا تھا کافروں کی شبیح کافروں کی شبیح مثال مثل کون ہے امرأتنوح و امرأتلوت وہ کافر کون ہے آپ کا مفسر بتا رہا ہے یا حیشہ و حفظہ حیشہ حفظہ اب جب اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو کوئی دوسرا قول ہے نہیں اس میں آیت سے مراد آئیشہ حفظہ نہیں ہے یہ قول ہے نہیں ہے مسلمین میں فتح القدیر الجامع بين فنی الروایہ و الدراعہ من علم التفسیر شوکانی صاحب کی جزئے خامس لان بملاحظہ فرمائی و ذرب الله مثلا لذین آمنوا امرأة نوح امرأة فرعون ذرب الله مثلا لذین کافروا امرأة نوح امرأة لوت اس کے جواب اس کے آیت کی تفسیر من فرماته قال یحیاء بن سلام ذرب الله مثلا لذین کافروا يحذروا به عائشہ و حفظہ من مخالفة الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ حين تظاهرته وما احسن من قال فان ذکر امرأتين نبیین بعد ذکر قصتهما اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم سب کس کی مضمت میں نازل آئیشہ حفظہ کی مضمت میں نازل کی اس کے بعد شباہت بیان کی ہے ان کی امرأة تنوح امرأة لوت سے اب تم بتاؤ مولی صاحب اب میں آپ سے مزید گفتگو نہیں کرتا پانچ منٹر آپ کے پاس ہیں جو مرضی کہنا ہے کہہ دو اس کے بعد میں اگلا کال لے لوں اور مولی چلے گئے مولی پنچر ہوگئے آپ نے جو آیتیں قرآن کی پیش کی ہے جناب صاحب آپ میرا ایک سو لیٹ بند کرویتے ہیں اپنی چھوڑتے ہیں آپ اتنی گفتگو کر رہے ہیں میرے کو موقع نہیں دیتے ہیں آپ سننے کی آپ قرآنی نہیں پڑھنے دیتے ہیں آپ جو قرآنی دیکھیں وہ جو قرآن ان کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ تو اللہ نے ان کو کہا ہے ان کو اللہ نے کہا ہے اللہ نے پھر کی حضورتیں بیان کی ہے وہ آئیشہ حفظہ کی کوئی بولا ہے نا بھائی نہیں نہیں آپ کسی ایسے مفسر پر جوٹے کی اللہ کے حکم کے تو یار کے محقم وہ میری بات نہیں ہے تو آپ بتائیے تو مقصد نبی صاحب ہے آپ قرآنی یا نسی ایسے نادم میں نبی صاحب میں نبی کی حکم تو تم آپ اوپ 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 اس کا ترجمہ کا ہے یہ پوری آہل و بیت کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ لائے گی کیسے آپ کا معاذانہ کر ذکتے ہیں اگر آپ یہ لائیں گے تو ہم بخاری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالب یہاں فرمائے اور قرآن کے مقابلے میں بخاری کیا چیز ہے اور جب قرآن نے ان کو ان کی شبیح بنا دی حضرت عمرہ تلوت و عمرہ تنوح ایسے قرآن نے آپ مجھے دلیل دیکھ ان نے کہا شبیح بنایئے اللہ نے کہا ان دو شبیح ہو قرآن کہا ہے آپ مفسر کا بلکل آشہ آپ ادھر مفسر نہیں نہیں ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے کہا آپ کیسے شبیح کہہ سکتے ہیں اللہ نے شبیح کہا ہے آپ اماندار سے آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں بھاگ رہا نہیں اللہ پوری رات جب آپ کو قرآنی نہیں مات پسند تو اس میں میرا کیا قصور ہے نہیں نہیں آپ ایسے آپ دیکھیں آپ نے شبیح قرآن کے اندر ثابت کرے کہ اللہ نے ان کو تشبیح دی ان کے ساتھ کون ہے اور کون ہے اور کون ہے اور دوسرا قول ہے یا نہیں ہے اور بھئی اگر دوسرا قول ہوتا پھر مان لیتا ہے اگر بشرت تقوی ہے تو دوسروں عورتوں سے باتا ہے اگر نبی کی عورت کی تقوی ہے تو وہ دوسروں جیسا نہیں ہے اگر تقوی نہیں ہے تو ان سے بہتر ہے اگر اللہ سے درو سنو 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 اللہ یاری صاحب سنو فَنَا تَخْنَا نَبِلْكُلْ فَيَتْمَانِ نَذِكْ فِي فَلْبِهِ مَرَدْ وَقُلْنَا قُولًا مَعْرُوْفَا دیکھے نا فرمائے تمہارے ساتھ جو ایسے کجی نگاوالا دیکھے گا نا اس کے دل کے اندر مارز ہوگا آگے دیکھ سنو آگے باؤ تفسیری ہے سنو آپ نماز ادا کریں زکاة ادا کریں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگے اس وجہ سے آگے وجہ تسمیہ بنا بیان ہو رہی ہے سنو اللہ کی منشہ یہی ہے کہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے وہ خطاب اہل بیت علیہ وسلم میں سے ازواج کا نہیں ہے اگر وہ اہل بیت کے مطالقے تو یہ واہ کونسی ہے وہ اور خطاب ہے یہ اور خطاب ہے بہرحال 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 تینکیو سر اگلے ہفتے پھر تیاری کر لیں تیاری کر کے آ جائیں دوسروں کی باری ہے بھائی تینکیو سر بہت مہربانی آپ کے قادری صاحب اللہ تعالی آپ کو عائشہ کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو حفظہ کے ساتھ اور تلحہ کے ساتھ مشہور فرمائیں اور ہمیں اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائیں ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کے والدین کو اور آپ کے عزیزوں کو عائشہ اور تلحہ اور حفظہ کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ مشہور کریں ہماری دعا یہی ہے اور اب فریز بھی ہو گئے اچھی بات ہے خدا حافظ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے